لیکن جسے معلوم ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اس کے لیے تو ایک ایک لمحہ یوں سمجھئے کہ پوٹینشلی ہماری اس زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ عبدی ہے اس لیے کہ اس لمحے کا نتیجہ جو نکلنے والا ہے وہ اس زندگی میں نکلے گا جو عبدی ہے تو نچید نتیجے کے اعتبار سے ہماری یہ دنیاوی زندگی عبدی ہے لہذا اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے اس میں کون سا وقت ہوگا جو لغو کے حوالے کیا جا سکے جو لغو میں بسر کیا جا سکے یہ اعراض عن اللغو جس کو حضور نے فرمایا ہے کہ من حسن الاسلام المرع ترکہو مالا یعنی ایک انسان کے اسلام کی خوبی یہ بھی ہے کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دیں جو لا یعنی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہمارا جو وقت بھی یہاں ہے یا تو ہماری ضروریات میں سرف ہونا چاہیے مثلاً استراحت نیم آرام یہ ہماری اس زندگی کی ایک ضرورت ہے انسان اس کو اس میں لگا رہا ہے یہ اپنے نفس کا اپنے جسم کا حق ہے جو دے رہا ہے پھر اپنے جسم کے تقاضے ہیں پیٹ کھانے کو مانگتا ہے اولاد کی پرورش ہے معاشقی جد و جہد میں جو وقت لگ رہا ہے وہ بھی یقیناً ایک ضرورت کا وقت ہے اس کے اندر سرف ہو رہا ہے اس کے علاوہ جو وقت بچتا ہے اب اس کو سرف ہونا چاہیے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ انسان کہتا ہے سبحان اللہ تو جنت میں اس کے لئے گویا کہ ایک بیج بن کر ایک درخت کی شکل اختیار کرے گا اور پروان چڑھائے گا اللہ تعالیٰ ان درختوں کو اور جب یہ لوگ جنتی داخل ہوں گے جنت میں تو حیران ہو جائے گی ہمارے اعمال اتنے تو نہیں تھے تو اللہ فرمائے گا میں تمہارے اعمال کی پرورش کرتا رہا ہوں پروان چڑھاتا رہا ہوں یہ جو ہیں اعمال تمہارے یہاں پر پروان چڑھتے رہے ہیں ایک درخت لگوانے کے مترادف ہیں لہذا وقت کہا رہے جائے گا بیکار ضائع کرنے کو کسی ایسے کام میں تاش کھلا جا رہا ہے لغو جو ہے حرام کام کو نہیں کہتے جن لوگوں کی یہ اوساف بیان ہو رہے ہیں وہ کسی حرام کام میں کسی معاصیت میں ان کا جو ہے گلویس ہونا اس کا ہوتو گویا کہ ایک خارجت بحث ہے اصل شئے کیا لغوش ہے حرام تو نہیں ہے لیکن یہ کہ بیکار ہے نہ اس سے دنیا کی کوئی ضرورت پوری ہو رہی ہے نہ آخرت کا کوئی نفع حاصل ہو رہا ہے کام وقت جو ہے اس کو صرف ہونا چاہیے یا دنیا کی کسی ضرورت کے پورے ہونے بھی اور یا پھر آخرت کے لیے کوئی انسان اپنے عجر و ثواب کے لیے کوئی کام کر رہا ہو در حقیقت ان دونوں کو باپس میں جوڑ لیجئے ایروز کے ساتھ کہ یہ جو ہے اس کا جو نتیجہ انسان کے کردار میں نکلے گا اس کا ایک پہلو جو ہے واللزینہم عن اللغو معردون میں بیان کر دیا گیا اگرچہ یہ ایک دوسرے کے مقابل نہیں آئی ہے لیکن یہ خلا جو ہے اس طور سے پور ہو رہا ہے